بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 31 ڈسکس کریں گے موڈیول 31 ہے اریتمیٹک فار فائل سسٹمز یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ لارج فائلز کے ساتھ کام کریں ہیوڈ فائلز کے ساتھ جن کا سائز جو ہے وہ 2 ریز ٹو دی پاور 64 تک جا سکتا ہیوڈ فائلز ہیں تو وہاں پہ ہمیں 64 بٹ اریتمیٹک کو انڈرسٹانڈ کرنے کی ضرورت ہے پریویسلی ہم نے سیٹ فائل پوائنٹر کا فنکشن یوز کیا تھا اس کے اندر ہم نے 32 بٹ اریتمیٹک پرفارم کی تھی اس کے اندر ہمارے پاس کوئی ایسا سٹرکشن نہیں تھا جس کے اندر کے 64 بٹ کی ویلیو کٹھی پڑی ہو اس کے اندر ہم نے 64 بٹ کو دو دو 32 بٹ کے چانکس کے اندر ڈوائیڈ کر کے اس فنکشن کو پاس کیا تھا تو اس لیے اس فنکشن کا جو یوز ہے وہ سمجھا جاتا ہے تھوڑا سا آکورڈ ہے اگر ہم 64 بٹ کو کسی طرح سے کٹھا انکیپسولیٹ کر کے فنکشن کے اندر پاس کرسکیں اے پی آئی کے اندر پاس کرسکیں تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ تھوڑا بہتر ہے اس کا استعمال ہمارے لیے آسان ہے تو اگر آپ نے اس سے ہائر لیول کا فنکشن سیٹ فائل پوائنٹر ای ایکس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو 64 بٹ آراثمیٹک انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی یہاں پہ ہم فیو سٹرکچرز کو استعمال کرتے ہیں جس کے اندر کے ہم ہائر اور لور کو کمبائن کر کے یا پورا ہی 64 بٹ کا جو ویریبل ہے وہ ڈفائن کر سکتے ہیں اور ایک سٹرکچر ایک یونین بنتی ہے اس کی ہم ڈیٹیل یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک سٹرکچر ہے جس کو کہا جاتا ہے لارج انٹیجر لارج انٹیجر کا یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے اس سٹرکچر کے اندر یہ بسیکلی ایک طرح کی یونین ہے یا تو اس کے اندر ایک فیلڈ ہے جو کہ لانگ لانگ ہے جس کی ٹائپ لانگ لانگ ہے جو کہ 64 بٹ کا ہوتا ہے یا پھر اس کے اندر ایک اور سٹرکچر ہے ایک اور یونین ہے یہ لانگ لانگ کا اور ایک سٹرکچر کا اس سٹرکچر کے اندر دو فیلڈ ہیں ایک لہ کے لیے اور ایک ہائے کے لیے ہر فیلڈ جو ہے وہ 32 بٹ کی ہے اور وہ لہ اور ہائے کمبائن کر کے پورے 64 بٹ بنتے ہیں یا تو آپ ان لہ اور ہائی دونوں فیلڈ کو یوز کر سکتے ہیں یا پھر اس لانگ لانگ والے پارٹ کو یوز کر سکتے ہیں جس کو کوارٹ پارٹ کہا جاتا ہے یہاں پہ ہم اس سٹرکچر کی ڈیفنیشن دیکھ سکتے ہیں یہ بیسکلی ایک یونین ہے لارج انٹیجر جو ہے یہ ایک یونین ہے اس کے اندر ایک سٹرکچر ہے اس کے اندر ڈبل ورڈ جو ہے وہ لو پارٹ ہے اور لانگ جو ہے وہ ہائے پارٹ ہے لانگ اس لیے ہائے پارٹ رکھا ہوا ہے تاکہ یہ سائنڈ ہو اگر تو آپ سٹریٹ وی لو پارٹ اور ہائے پارٹ فیلڈز کو یوز کرنا جاتے ہیں تو اوپر والا سٹرکچر یوز کریں گے اگر یو والے سٹرکچر کے تھرور کرنا جاتے ہیں تو دوسرا والا نیچے والا سٹرکچر جو ہے اس کو استعمال کرسکتے ہیں اور last میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک اور فیلڈ ہے waarٹ پارٹ یعنی بیسکلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یونین جو ہے تین اس کے کامپننٹس ہیں یا تو آپ اوپر والی سٹرکچر کو یوز کریں یا بیچ والی سٹرکچر کو یوز کریں یا آپ تو ان تینوں میں سے آپ کسی کو بھی یوز کرسکتے ہیں اگر آپ کے پاس 64 bit کی data type ہے 64 bits کی form میں ہے تو آپ quad part کو use کر سکتے ہیں اگر 32 bit اور 32 bit lower اور higher form میں ہے تو اوپر والے دونوں structures میں سے کوئی بھی آپ structure استعمال کر سکتے ہیں آئیں ہم واپس set file pointer ex کی طرف چلتے ہیں ہم نے پہلے set file pointer discuss کیا تھا اب یہ اس کی extension ہے جو کہ large integer ہمارے union کو use کرتی ہے اور اس کی مدد سے file pointer کی position change کی جا سکتی ہے اس کا پہلا parameter وہ file کا handle ہے age file کا handle ہے جس file کے آپ نے pointer کو move کرنا ہے اس کا handle specify کرنا پڑے گا دوسرا parameter distance to move ہے یہ distance to move آپ ادھر آپ کہاں رکھ رہے ہیں large integer union کے اندر رکھ رہے ہیں اگر آپ کے پاس 32 bit کے دو high اور low ہیں تو ان دونوں کو combine کر کے آپ large integer میں رہ دیں یا پھر آکے پاس 64 bit کی ایک value ہے اس کو آپ large integer کے اندر رہ دیں اور اس کو آپ large integer parse کریں گے اور ایک pointer to large integer ہے جب آپ file pointer کو move کریں گے with respect to begin of file یا end of file یا current position تو ضروری نہیں ہے کہ pointer جہاں آپ نے کہا ہے وہاں پہ ہی چلا جائے actually جتنے bytes وہ move ہوا ہے maybe file size کی limitation کی وجہ سے maybe جو آپ نے move method بتایا ہے اس کی وجہ سے جو actual number of bytes وہ move ہوا ہے وہ کس کے اندر آئے گا وہ new file pointer position LP new file pointer کے اندر آ جائے گا یعنی کہ نہیں جو file pointer کی position ہے وہ اس کے اندر آ جائے گی اور یہ بھی ایک large integer کا pointer ہے تو یہ اس لئے pointer ہے کیونکہ اس کی value تاکہ یہ function change کر سکے اور جو last field ہے وہ of course آپ کا move method ہے وہی begin of file, end of file یا current position کی مدد سے آپ file کو move کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ایک technique کو آپ یہاں پہ use کریں گے